تو آپ سبھی کو نمستے پڑھاں میں آپ کا اپنے اٹھا گھر پرکھر شنگوں اور رات کے دس بچ چکے ہیں اور کہانی کا جو سلسلہ ہے اور دستور جاری ہے آج کی کہانی کی بات کرو اس سے پہلے کل میں نے آپ کو جو کہانی سنائی تھی اس کہانی میں لگ بگ چیزیں ابھی تک وہی برقرار ہیں کہ اس نے باڈی کو کٹ کیا باڈی کو اُبالا اُبالنے کے بعد کتوں کو کھلایا حالانکہ دو چار چیزیں اور ہیں جو اس نے بیچ میں موڈیفیکیشن کیا جیسے پہلے اس نے بتایا اور یہ چیزیں بھی میں نے آپ کو کل بتا دی تھی کہ میں نے قتل نہیں کیا جب میں گھر پہ گیا تو دیکھا کہ وہ سوسائٹ کر چکی تھی اس نے جہر کھا لیا تھا تو میں ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد پھر مجھے لگا کہ چونکہ میرے ساتھ یہ لیوین میں رہ رہی ہے تو پھر لیوین میں رہنے کے بعد جو الجام ہوئے لوگ مجھے یہ گنہگار سمجھیں گے اور میری کوئی سنوائی ہوگی نہیں اور مجھے جیل بھیج دیا جائے گا اسی لیے مرنے کے بعد میں نے بارڈی کو ٹھیک آنے لگایا ہے میں نے قتل نہیں کیا اب آپ کو یہ بھلے ہی چھوٹی بات لگ رہی ہو کہ اگلے نے قتل کیا یا نہیں کیا لیکن لاس کے ساتھ اتنی بربرتہ دکھائی لیکن اگر اس نے قتل نہیں کیا ہوگا تو کسی بھی سجا کا کہیں سے حقدار نہیں بنتا چونکہ جہاں تک میری جانکاری ہے کہ لاس کے ساتھ کچھ کرنے پہ ہندوستان میں کسی سجا کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے چونکہ پچھلے کچھ دن پہلے ہی آج سے مان کے چلیے تین سے چار دن پہلے ایک ہائی کوٹ تھی ہائی کوٹ میں ایک مقدمہ چل رہا تھا مقدمہ ایک ریپ کا تھا لیکن جو ریپ ہوا تھا وہ لاس کے ساتھ ہوا تھا تو جب لاس کے ساتھ ریپ ہوا اور معاملہ کوٹ میں گیا اور کوٹ میں یہ فروب بھی ہوا کہ جو دوسی ہے جس کے اوپر یہ معاملہ چل رہا ہے اس نے سچ میں کیا ہے لاس کے ساتھ لیکن جب کانون کی کتابیں کھنگا لی گئیں تو لاس کے ساتھ ریپ کرنے میں کوئی سجا کا پراؤدھان ہی نہیں اس لئے اس انسان کو دوسی قرار دیتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑا تو پھر اسی کیس کے حوالے سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسے معاملے میں کچھ ہوگا نہیں اگر اس نے مدر کیا نہیں ہوگا تو اور ایک اور چیز اس نے بتائی کہ یہ جو صرف ستی تھی بھلے ہی میں پیار کرتا تھا لیکن میں نے اس کو as a daughter یعنی بیٹی کی روپ میں دیکھا پیار تھا ہم دونوں لیبن میں رہے لیکن ہم دونوں کے بیچ کبھی بھی physical relationship نہیں بنا میں HIV positive ہوں اور میں کسی کے ساتھ physical relation نہیں بنا سکتا تو یہ دو چیزیں نکل کے سامنے آئی تیسری ایک اور چیز تھی کہ کل تک اس لڑکی کو لاوارس بتایا جا رہا تھا یعنی اس کا کوئی آگے پیچھا نہیں تھا ناتھ لیکن اب آج اس کی تین بہنیں کہیں سے آئی اور تینوں بہنوں نے دعویٰ کیا کوئی اس مرنے والی سروسطی وید کی بہن ہے تینوں بری طرح رو رہی تھی کئی گھنٹوں تک تو ان کا statement تک record نہیں ہو پایا اس کے بعد ایک سینئر محلہ دیکھاری اور کچھ سمجھانے بجھانے والے جو officer تھے ان کی موجودگی میں جیسے تیسے کر کے ایک بہن کا statement record ہوا ہے باقی دو بہنوں نے ابھی statement دینے سینکار کیا ہے چونکہ انہوں نے اپنی حالات اس حساب سے نہیں بتائی کہ ابھی وہ کچھ بول سکے یہ موٹا موٹی کچھ جانکاری تھی جو ابھی تک نکل کے سامنے آئی ہے اب دیکھتے ہیں اس کےس میں کیا ہوتا ہے چونکہ جو منوس آنے ہے اس نے اپنے موہ سے کہا ہے کہ اس ردھا والے کےس سے بہت زیادہ انسپائر تھا اور اسی کےس سے اس نے پھر لاسٹ کو ٹھکائیں لگانے کا طریقہ بھی سوچا اب یہیں سے پھر ایک سوال اور بھی اس سے پوچھا گیا کہ تم نے لاسٹ کو اوبالا کیوں تم ایسے بھی تو کاٹ کے فیک سکتے تھے تو پھر اس کا کہنا تھا کہ اس ردھا والے کےس میں بلاسٹ میں جو چیزیں ملی مانس گل گیا تھا لیکن ہڈی ملی اور ہڈی سے ہی پہچان ہو گئے ایڈین نے میں چھوڑا تو اس کےس میں میں ہڈیاں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا یعنی جہاں بھی میں مانس فیکتا ہوں وہاں ہڈی نہیں فیکنا چاہ رہا تھا اور مانس کو ہڈی سے الگ کرنے کا سب سے سرل طریقہ جو تھا کہ کوکر میں ڈال کے اوبال دو مانس الگ ہو جائے گا ہڈی الگ ہو جائیں گی اس لئے میں مانس کو کوکر میں اوبال رہا تھا تو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے ابھی تک پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اسٹیٹمنٹ بار بار یہ بدل رہا بار بار اسٹیٹمنٹ میں موڈیفیکیشن کر رہا اپنے بیان پر ایک قائم نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے جسے سردہ آپتاب والے کیس میں بھی کافی مہینے لگتے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ نکل کے سامنے آیا نہیں ایک سال تو ہو گیا اس گھٹنا کو ہوئے لیکن آفتاب بھی بیچ میں اپنا بیان بدل دیا کوٹ میں جانے کے بعد تو جو چنوتیاں تھے پھر سے وہیں دھری کی دھری رہ گئی تو ایک مہاتپور اپ ڈیٹ تھی مجھے لگ آپ کو بتانی چاہیے اب آتے ہیں آج کی کہانی کا رک کرتے ہیں تو آج کی کہانی کے بارے میں اگر آپ سے بات کروں تو جب سے اس ردہ والا کیس ہوا جب سے یہ کل والا کیس ہوا سروسطی بید اس سے پہلے جو ساکچھی والا کیس دلی میں ہوا اور نکی والا بھی ایک کیس ہوا تھا جس میں سوٹکیس میں اور پھر فریز میں رکھا گیا گاڑی میں ہی مرڈر ہوا تھا تو یہ تمام کیس جب ہماری ہندوستان میں لگاتار نکل کے سامنے آ رہے تو پھر ہم لوگ کو کہیں نہ کہیں یہ بھی لگنے لگا کہ کیا ہندوستان ہی اکلوتا ایسا دیس ہے جہاں پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور باقی دیس دنیا تو بہت خوشحال ہے سائد اس طرح کے قرائم باقی دیس دنیا میں نہیں ہو رہے تو کہیں نہ کہیں سائد ہم لوگ کا کہنا گلت ہے یہ living relationship میں جو مرڈر ہوتے ہیں یہ ہر دیس کی اس طرح میں ایک زولنت کہانی ہے یعنی آئے دن ہر دیس میں پریمی پریمکہ کے بھی جھگڑا ہوتا ہے پریمی پریمکہ ایک دوسرے کے ساتھ اب نا خوش ہیں تو کبھی پریمی پریمکہ کا کھون کر دیتا ہے کبھی پریمکہ پریمی کا کھون کر دیتی ہے اور ایسی ایک کہانی نکل کے سامنے آئی ہے اسپین سے اور یہ کہانی تو ایک ایسی کہانی ہے جو کہانی ایک دم ناسلجی تھی پولیس بھی ہار چکی تھی باقی جتنی ایجنسیہ تھی وہ بھی ہار چکی تھی لیکن انت میں کچھ ایسا ہوا کہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے کہ اس سلج گیا تو اپنے آپ میں بڑی حیران کرنے والی بھی ہے اب بڑی چوکانے والی بھی ہے تو اب سیدھا سیدھا کہانی کا رکھ کرتے ہیں اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 2010 اٹلی سے اٹلی کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام تھا سیبورا گگنی سیبورا گگنی ابھی انیس سال کی تھی انیس سال میں وہ دیش دنیا دیکھ رہی تھی ابھی حال میں ہی وہ بالک ہوئی تھی یعنی ایٹین پلس تو فیملی سے بھی ایک فریڈم ملی تھی اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہی تھی دیش دنیا گھومنے کی تیاری کر رہی تھی نئے نئے لوگوں سے جڑ رہی تھی نئے نئے لوگوں سے دوستی کر رہی تھی اور اسی بیچ اس کی ملاقات اسی اٹلی کے رہنے والے مارکو سے ہوتی ہے اب مارکو سے ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد دونوں میں دوستی دوستی ہونے کے بعد دونوں میں پیار پیار دیدری آگے بڑھا تو پھر ہندوستان کا تو کلچر ہے کہ یہاں پہ سادھی ہوتی ہے لیکن اٹلی ہو یا پھر اس طرح کے جہاں ویسٹن کلچر چلتے ہیں وہاں کا کچھ الگی قائدہ ہے اگر آپ کسی کے ساتھ خوش ہیں تو آپ اس کے ساتھ رہیے نہیں خوش ہیں تو پھر اپنا بیگ اٹھائیے اس گھر سے دوسرے گھر پہ سپٹ ہو جائیے تو یہ چیزیں وہاں کی عام بات ہیں اٹھارہ سال ہونے کے بعد بچوں کا ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ایک بار ایسی معاملے میں سوریہ رائے سے پوچھا گیا کہ آپ آج بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے ایک طرح سے فورین کے لوگ جو تھے جو انٹرویو لینے والا تھا ہمارے ہندوستانی کلچر کو پنچ کر رہا تھا تو اسے ورہے رائے نے اس پہ بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ میں کم سے کم اس سبھتا میں رہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے مجھے اپوائیمنٹ نہیں لینا پڑتا تو کافی تاریم بھی ہوئی تھی خیر جب جو یہ سیبورہ تھی سیبورہ اور مار کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے لگے ساتھ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے بھی لگے تو پھر انہیں لگا کہ کہیں اور چلنا چاہیے اور کہیں چل کے اپنے روزی روٹی کا کمانے کھانے کا بھی زگاڑ کرنا چاہیے کم سے کم یہ چیزیں بیدیس میں اچھی ہیں کہ پیار محبت کے ساتھ ساتھ پیسے کو اور انکم کو زیادہ پریورٹی ملتی ہے اسی لیے سال 2011 میں سیبورہ اور مار کو اٹلی سے نکلتے ہیں اور آ جاتے ہیں اسپین میں اسپین میں ایک علاقہ ہے ساؤتھ اسپین میں ملاغہ اور اسی ساؤتھ اسپین کے ملاغہ علاقے میں ایک اپارٹمنٹ تھا ٹوری مولینوس ٹوری مولینوس اپارٹمنٹ میں ایک کمرہ لیتے ہیں لینے کے بعد سال 2011 سب یہ دونوں لوگ اسی لیبن میں رہنے لگے لیبن میں رہنے کے ساتھ ساتھ پھر اب یہ دونوں وہاں پہ کام دھندہ بھی دیکھتے ہیں سیبورہ بھی کہیں جوب کرنے لگتی ہے مار کو بھی کہیں جوب کرنے لگتا ہے دونوں دوسرے کے ساتھ بہت خسال طریقے سے رہ رہے ہیں دیرے درے وقت بھی بیٹھ رہا سال در سال بیٹھتے جا رہے ہیں سال 2010 سے یہ پریم کہانی شروع ہوئی تھی سال 2011 میں یہ لوگ اس اسپین آتے ہیں اسپین آنے کے بعد پھر رہنے لگتے ہیں دیرے سال 2011 بیٹھتا ہے سال 2012 آتا ہے 12 کے بعد 13 بھی آ جاتا ہے 13 کے بعد 14 لیکن ان تین سالوں میں جو خوبصورتی جو چیزیں جو آپس میں پیار شروعاتی دنوں میں تھا یعنی پہلے دوسرے تیسرے سال وہ چیزیں سال 2014 آتے آتے مار کو اور سیبورہ کی بیچ اب کہیں نہ کہیں وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہونے لگی دیرے دیرے اب جھگڑا بھی ہونے لگا تقرار بھی ہونے لگی اب جب تقرار ہوئی تو پھر مار کو اور سیبورہ کو لگا کب ایک ساتھ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اب اتنے سال ساتھ میں رہ چکے ہیں اور اب آپس میں نہیں بن رہی تو پھر الگ الگ مقام کہیں کھوستے ہیں دونوں کی سائد اب یہاں سے منجل الگ الگ ہیں تو دونوں کی راستے بھی الگ الگ ہو جائنے چاہیے اس لیے سال 2014 لگتے لگتے ان دونوں کا بریک اپ ہو جاتا ہے اب مار کو اور سیبورہ کا بریک اپ ہو گیا بریک اپ ہونے کے بعد دونوں الگ لگ رہنے لگے جو سیبورہ تھی اسی بلڈنگ میں رہ رہی تھی جو ٹورے مولینوس میں ایک اس کا اپارٹمنٹ تھا باقی مار کو پھر ابھی دہ ادھر کہیں رہنے لگتا ہے سائے چیزیں بھی ابھی تک ٹھیک ٹھیک لگن اسی بیچ ایک تاریخ ہاتی ہے سات جولائی سال 2014 سات جولائی سال 2014 کو اچانک سے جو ایسا نہیں تھا کہ جو سیبورہ تھی وہ اپنے لیبن میں رہ رہی تھی تو پریوار والوں سے کانٹیک کھتم تھا مہینے دو مہینے پہ جو اس کے مہباب تھے فون وغیرہ کرتے رہتے تھے فون وغیرہ کرتے بات چیت ہوتی رہتی بیچ بیچ میں کبھی کفر ویڈیو کال وغیرہ بھی ہو جاتی تو پریوار والوں کو بہت مطلب نہیں تھا لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ رشتہ ختم ہے تو سات جولائی سال 2014 کو اچانک سے جو سیبورہ ہے اس کا فون لگنا بند ہو جاتا ہے اب سیبورہ کا فون لگنا بند ہوا تو پریوار والے پریشان ہوتے ہیں پریشان ہونے کے بعد پھر ان کو پتا تھا کہ یہ مارکو کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اس لئے مارکو کو فون کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سیبورہ کا فون نہیں لگ رہا اب مارکو کو جب فون آتا ہے تو مارکو بتاتا ہے کہ سیبورہ جو ہے وہ میرے ساتھ بریک اپ کر چکی ہے ہم دونوں کئی مہینوں سے الگ رہ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ فون کیوں بند کی ہے یا پھر کیا مطلب ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بوائی فرنڈ وغیرہ بن گیا ہو تو اس لئے اس نے نمبر وغیرہ چینج کر دیا ہو اب پریوار والوں کو بھی لگا کہ ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو پریوار والے بھی بہت دھیان نہیں دیتے ماملہ رفہ دفہ ہو جاتا ہے دیدرے وقت کجرا جولائی کا پھورا مہینہ بیٹھ گیا اگست بھی بیٹھ گیا ستمبر اکٹوبر بھی بیٹھ گیا اب جب نومبر کا مہینہ لگا تو پھر جو سیبورہ کے ماں باپ تھے ان کو پھر سے ٹینسن ہوئی یہ آس تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چار پانچ مہینے بیٹھ جائیں اور بات نہ ہو بھلے ہی وہ نمبر چینج کرے لیکن اپنے ماں کو اپنے باپ کو فون کرتی جرور اب یہ چیزیں جب نوٹس کرتے ہیں کہ فون لگ نہیں رہا اور ادھر پھر مارکو کو فون کرتے ہیں تو مارکو پھر وہی جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ مجھے نہیں مطلب ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے اس کے بعد پھر مارکو آتا ہے گھر پہ چک کرنے تو وہاں سیبورہ ملتی نہیں وہاں پہ کوئی اور ہی کرائے کے کمرے پہ رہ رہا تھا یعنی جو اپارٹمنٹ تھا وہ کسی اور کے نام ریجسٹر ہو چکا تھا تو جب یہ چیزیں ہوئی تو پھر مارکو اس بارے میں سیبورہ کے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ سیبورہ یہاں پہ نہیں رہ رہی کہیں چلی گئی اب اس کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں پریشان ہونے کے بعد پھر وہ بھاگ کے اسپین آتے ہیں آنے کے بعد پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس کے پاس کمپلین ریجسٹر کرواتے ہیں کہ سات جولائی سے جو سیبورہ ہے وہ گائب ہے اب سیبورہ جب گائب ہوئی اور پولیس میں کمپلین ہوئی تو پولیس والے کھوز بھی ان شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مارکو کو اٹھاتے ہیں مارکو سے پوستاج مارکو بتاتا ہے کہ میرا تو سال 2013 کے لاسٹ میں ہی بریک اپ ہو گیا تھا تب سے ہم دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں تو ہمیں بہت مطلب نہیں ہے اس کے بعد آس پاس کے لوگوں سے بھی پوستاج کی جاتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں کچھ ایسی بات تو تھی نہیں دونوں پیار سے ہی آئے تھے دونوں پیار سے ہی الگ ہو گئے سیبورہ کچھ دن تک دیکھی تھی الگ ہونے کے بعد اس کے بعد اچانک سے دیکھنا بند ہو گئی اور ہم لوگ زیادہ مطلب بھی نہیں رکھتے خیر اب پولیس والے جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں دیدرے وقت گجرتا رہتا ہے ایک مہینے بیٹھ گئے دو مہینے بیٹھ گئے کم سے کم پانچ سے چھ مہینے اور بیٹھ گئے اور جب پولیس والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے سلج نہیں رہا ہے تو پھر جو پولیس والے تھے اس کیس کو وہاں کی ایک نیشنل پولیس ہے جو اسپینس میں اس کا نام ہے پولیشیا نیشنول پولیشیا نیشنول کو یہ کیس جو ہے ہینڈ اوبر کر دیتے ہیں اب پولیشیا نیشنول اس کیس کو دیکھ رہی ہے چھانبین اپنی کر رہی ہے آس پاس کے لوگوں سے پوستاج کر رہی ہے نمبر کی جب last location نکال رہی ہے تو اسی بیلڈنگ میں مل رہا جو نئے کرائے دار آئے تھے ان سے جب پوستاج کی جارہی ہے تو بتا رہے ہیں کہ بیلڈنگ جو ہے وہ خالی تھی فون کہاں ہے کچھ پتہ نہیں اب دھیدرے وقت بھی گزرتا جارہا اور سال دوزار چودہ میں اس حساب سے ٹیکنولوجی جو ابھی سال دوزار بائیس دیس میں ہے اس حساب سے ٹیکنولوجی جو تھی سال دوزار چودہ میں نہیں تھی دیدرے ٹیکنولوجی بڑھتی جا رہی ہے دن دگنا رات چھوگنا آرٹیفیسیل چیزیں اے آئی ہوگئے اب امپروو ہو رہی ہیں تو اب جانچ پرتال چل رہی ہے دھیدرے سال دوزار چودہ بید گیا سال دوزار پندرہ آ گیا پولیس والے اپنے طریقے سے جانچ پرتال کر رہے ہیں کہیں سے کوئی ثبوت نہیں کہیں سے کوئی سراغ نہیں اب ادھر پریوار والے بھی بیچ بیچ میں آ رہے ہیں پھر جب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تو پریوار والے بھی اب آنا کم کر دیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ جو سیبورہ ہے کہیں چلی گئی ہوگی کم سے کم اگر کچھ حادثہ ہوا ہوتا تو ڈیڈ بارڈی تو ملتی لیکن جب ڈیڈ بارڈی نہیں ملی تو پریوار والوں کو بھی لگا کہ کسی کے ساتھ کہیں سفٹ ہو گئی ہوگی اس کے ساتھ اتنی انگیزڈ ہو گئی ہوگی کہ ساید ہم لوگوں کو بھول گئی ہوگی اب سال دوزار پندرہ جیسی بھی تھا تو پھر اس معاملے کے اوپر بھی کئی اور معاملے ہو گئے معاملہ جو ہے فائلوں میں دب گیا اور ایک طرح سے جو کیس تھا کہیں نہ کہیں دھول فاک رہا تھا اب سال دوزار تو چودہ سے گائب ایک لڑکی سال دوزار پندرہ تک جانچ پر تال خوب ہوئی اس کے بعد پھر معاملہ رفا دفا پانچ سال بیت گئے سال دوزار بائیس آ جاتا ہے سال دوزار بائیس آتا ہے بائیس آنے کے بعد بائیس بھی ٹھیک تھا گجرہ سال دوزار تیئس اصل میں آتا ہے سال دوزار تیئس کے مارچ مہینے میں مارچ میں ایک قتل ہوتا ہے مارچ مہینے میں ایک قتل ہوتا ہے قتل ایک 28 سال کی لڑکی پولا کا تھا اب جیسے ایک قتل ہوا تو قتل ہونے کے بعد پولیس کو فون گیا پولیس موقع پہنچتی ہے پہنچنے کے بعد پھر اب جانچ پر تال شروع کرتی ہے اب اس مہیلہ کا نام پولا عمرہ 28 سال اس کے تین بچے تھے اور بارڈی کو دیکھنے کے بعد لگ رہا تھا کہ بارڈی کو کسی نے چاکووں سے بوری طرح گودہ ہے اب چاکووں سے بوری طرح گودہ ہے تو جاہر سی بات ہے کسی نے قتل کیا ہے اور قتل کر کے یہاں سے بھاگا ہے یہ کوئی نیچورل حادثہ نہیں ہے اسے لئے پولیس سوالے اس کیس کی چھانبیڈ میں اس کیس کی تحقیقات میں جھوٹتے ہیں اس پولوا کے بارے میں پتا کرتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ رہتی تھی اس کے بچے کس کے ہیں تو جب یہ چیزیں پتا کی گئی تو کئی چیزیں نکل کے سامنے آئی پہلی چیز کہ یہ جو تینوں بچے ہیں الگ الگ پیتا سے ہیں یعنی جو پولا تھی الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ ٹائم میں لیوین میں رہ رہی تھی تو ایک بچہ کسی اور سے تھا ایک بچہ کسی اور سے اور ایک بچہ کسی اور سے اس کے بعد پھر پتا کیا جانے لگا کہ پولا کی کسی سے کوئی دسمنی تو نہیں تو اس بارے میں جب پتا کیا جانے لگا تو پولا کی کسی سے کوئی دسمنی بھی نہیں نکلی پھر پیسے وغیرہ کے بارے میں یا پھر کوئی بزنس وغیرہ پتا کیا جانے لگا تو یہاں سے بھی کچھ نہیں نکلا تو جب کئی ہفتوں کی جانچ پڑتال میں پولا کی کیس کے بارے میں کوئی لیڈ نہیں ملی تو جو پولیس والے تھے آس پاس کے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ آپ اس کیس کو سلجھانے میں مدد کیجئے اور اسی مدد کے دوران ایک پڑوسی تھا وہ بتاتا ہے کہ وہ اسے تھوڑا دور پہ گھر تھا وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کیمرے کا جو ڈائریکشن ہے اس سے کہیں نہ کہیں پولا کے گھر کا جو فرنٹ ایریا ہے وہ کبر ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کیمرے کو چیک کر لیں اور جس ٹائم یہ قتل ہوا تھا کون آیا تھا کون گیا تھا وہ نکال لیں تو ساید یہ کیس سلج جائے اب پولیس والے جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کو بھی لگا کہ یہ تو بہت بڑی مدد ہو گئی اسی لئے پولیس والے پولا کے گھر کے پاس لگے اس کیمرے کو بقاعدہ چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے دوران ایک سخص کی تصبیر نکل کے سامنے آتی ہے اب اس کے بارے میں جب آس پاس کے لوگوں سے پتا کرتے ہیں تو آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ پولا کا ایک بوائی فرنٹ تھا اس کے ساتھ کچھ دن لیوین میں رہ چکا ہے لیکن یہ کہاں کا ہے اس کا نام کیا ہے ہم کو زیادہ ڈیٹیل میں پتا نہیں کہاں کا تھا یہ بھی نہیں پتا اور اس فوٹو کے سہارے پوری شپین میں اس قاتل کو ڈھوڑنا تھا اب پولیس والے اس جانچ پرتال شروع کرتے ہیں اس فوٹو کو الگ الگ جہاں سیر کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے پرتال کرتے ہیں مارچ مہینے میں ایک قتل ہوا تھا مارچ بیتا اپریل بیتا اور مائی مہینے میں سترہ تاریک کو یہ جو قاتل ہے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اب یہ قاتل جب گرفتار ہوا یہ اپتار ہونے کے بعد پولیس والوں کو لگا کہ چلو ایک jackpot مل گیا پولیس والے اس کو اپنے station میں لاتے ہیں لانے کے بعد اب اس سے پوستاج کر رہے ہیں اس کو درادھمکار ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں مارا کہیں مارا کیا وجہ تھی کس لیے مارا کیا کوئی پورانی رنجز تھی کیسے مارا وہ سمجھاؤ crime scene کی بارے مت آؤ تو یہ تمام چیزیں جب اس سخص سے پوچھی جا رہی تو اس سخص پہلے تو ساپ ساپ انکار کر رہا اور کہہ رہا وہ میری girlfriend تھی میں محض ملنے گیا تھا باقی اس کا قتل کا ایسے ہوا کیوں ہوا مجھے بہت ڈیٹیل میں نہیں پتا اور جب میں گیا تھا تو اچھی بھلی سوست تھی اب پولیس والے بھی پوستاج کر رہے ہیں چھانبین کر رہے ہیں اس سے کوئیسین انسر کر رہے ہیں لیکن اسی بیچ ایک بڑی چونک آنے والی چیز تھی جب اس سے پوستاج کی جا رہی تھی تو جو اب گرفتار ہوا تھا یہ سخص وہ بار 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 جو ایک نوٹس پورٹ پولیس ٹیشن میں لگا تھا اسے گھور رہا تھا اب اسے بار بار وہ گھور رہا اسے بار بار وہ چک کر رہا تو پولیس والوں کو بھی لگا کہ اس نوٹس پورٹ میں ایسا کیا ہے کہ یہ جو criminal ہے ہم اسے کسی اور معاملے میں پوستاج کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے یہ کسی اور معاملے کو گھور رہا کسی اور نوٹس پورٹ کی تصویر کو دیکھ رہا تو پھر جب اس سکس سے پوچھا گیا کہ نوٹیس بورڈ میں کچھ ایسا ہے جو تم جانتے ہو اسے تم کیوں گھور رہے ہو پھر یہ سکس بتاتا ہے کہ اس میں ساری یہ جو لڑکی کی تصویر ہے اس کا نام سیبورہ ہے نا اب جیسے ہی یہ نام پولیس والے سنتے ہیں تو پولیس والے ایک طرح سے چونک اٹھتے ہیں کیونکہ سیبورہ وہی تھے جو ساتھ جولائی ساتھ جوار چودہ سے گائب ہوئی تھی اور اس کے بارے میں جاننے والا کوئی نہیں تھا تو جب پولیس والے یہ سنتے ہیں کہ یہ سیبورہ ہے یا نہیں پولیس والے فورا کہتے ہیں کہ ہاں یہ سیبورہ ہے تم اسے جانتے ہو تو یہ جو سکس تھا بتاتا ہے کہ اس طرح میرا نام مارکو ہے اور میں سیبورہ کا بوائی فرنڈ ہوں جو میرے ساتھ آئی تھی سیبورہ یہ میری گرل فرنڈ ہے اور میں نے ہی اسے مارا تھا اب پولیس والے جب یہ بات سنتے ہیں تو سننے کے بعد ایک طرح سے بدحواس پیروتلے جمین کھسک گئی کہ ہم اس سے کسی اور معاملے میں پولیس والے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیوں مارا کیسے مارا تو زیادہ کچھ بتاتا نہیں بس کہتا ہے کہ آپ ایک کام کیجئے پہلے بارڈی بتا دے رہا ہوں آپ بارڈی ریکبر کر لیجئے پھر جو پوستاج ہوگی وہ بعد میں کر لیجئے گا اب بارڈی کے بارے میں جب پوستاج کی گئی تو پھر بتاتا ہے کہ جو بارڈی ہے وہ اسی اپارٹمنٹ میں یعنی جو ٹورے مولینوس اپارٹمنٹ تھا اسی اپارٹمنٹ میں دو دیوال کے بیچ رکھی ہوئی ہے اب اس اپارٹمنٹ میں پولیس جب بھاگ کے پہنچے تو دیکھ رہی کہ وہاں پہ کچھ اور لوگ رہ رہے ہیں اب کسی کے گھر کو ایک بارڈی کے لیے اس طرح سے توڑنا اور پتہ نہیں یہ انسان صحیح بول رہا غلط بول رہا اب کسی کا اپارٹمنٹ ہم توڑ دیں اور اندر سے کچھ ملے نا تو پھر بعد میں وہ بھی ایک طرح سے تھو تھو ہوگی اور نقصان بھرنا پڑے گا تو پھر کیا کرے تو پھر اب عجیب قسم قسم میں جو ایک سینئر آفیسر تھا اس نے ایک سجھاؤ دیا دراصل وہ کہتا ہے کہ کام کرو ایکسرے مسین مانگا لو اور پورے دیوال کا ایکسرے کر لو اور اگر ایکسرے میں کہیں ہڈی کنکال ہوگا تو وہ نکل جائے گا اسی لیے اب پولیس والے پورے دیوال کے جب ایکسرے کرتے ہیں تو پور وہ سائٹ کی جو دیوال تھی یعنی اسٹ سائٹ والی اس دیوال کے اندر سے کچھ ہڈیوں کے احساس نکلتے ہیں پھر کیا تھا فوراں اب کچھ مزدور بھولائے جاتے ہیں دیوال توڑی جاتی ہے اور جیسی توڑی جاتی تو دیوال کے اندر سے لکڑی کا ایک بقصہ ملتا ہے اب لکڑی کا بقصہ ملتا ہے بقصہ ملنے کے بعد پھر فوراں اس بقصے کو کھولا جاتا ہے اور اس بقصے میں کنکال پڑا ہوا تھا فیلال پولیس والے کنکال کو اپنے کسٹڈی میں لے کے پوش مارٹم کیلئے بھیج رہے ہیں ساتھے ڈینے کروائیں گے تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ یہ جو کنکال ہے یہ سیورہ کا ہے یا نہیں ہے ساتھے جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں مارا تو اس نے بتایا کہ ہم دونوں کے بچائے دن جھگڑا ہوتا تھا اور ایسی چھے تاری کو جھگڑا ہوا جھگڑا ہونے کے بعد پھر میں نے اس کو مارا مارنے کے بعد اس کی لاز کو تیجاب سے جلا دیا اور جلانے کے بعد مجھے پتا تھا کہ لاز کہیں بھی لے کے جاؤں گا تو فض جاؤں گا اس لئے میں نے اس دیوال کو ایک طرح سے اپنا ڈھال بنایا اور اس دیوال میں اس لاز کو چنوا دیا تو فلحال یہ تھی پوری کہانے اور اس کہانے میں ابھی کئی چیزیں نکل کے سامنے آئیں گے جب ڈینے ہوگا اور بعد میں ابھی جاج پڑھتا لوں گی چونکہ یہ کہانے ابھی کل پرسو سام یا پھر کل صبح ہی نکل کے سامنے آئی تو بہت چیزیں ابھی کلیر نہیں ہیں اب جیسے جیسے کلیر ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کہانے میں بڑی حیران کرنے والی بات تھی کہ یہ کیس جو اتنے سال پہلے بند ہو گیا تھا اچانک سے دوسرے کیس میں ایک انسان سے پوستاج ہو رہی اس کیس میں وہ کہہ دیتا ہے جس کیس میں اس کے خلاف سارے ثبوت تھے کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کیس میں جس میں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا اس میں سیدھا سیدھا اقبالے جرم کرتا ہے ناگیوال اقبالے جرم کرتا ہے اپنے خلاف ثبوت بھی دیتا ہے لاس بھی دکھا دیتا ہے کہ کہاں ہے تو گجب کا ایک طرح سے دستور ہے اس انسان کا بھی اور اس سنسار کا بھی کہ آدمی کہاں جا کے کون سا معاملہ کھول دے کچھ کہاں نہیں جا سکتا تو فیلحال یہ تھی پوری کہانی اب شروع کرتے ہیں سوال جب آپ کا جو سلسلہ ہے اسے آتے ہیں کل کے سوال پر اور کل کا جو میرا سوال تھا کیس سینٹر فال سیبل لیبرٹیز یعنی سینٹر فال سیبل لیبرٹیز میں یوکرین کو سال 2022 میں کس ریڑی میں نوبل پرائز ملا تھا جس میں میں نے چار اپشن دیئے تھے پہلا تھا راسانک بھی گیان دوسرا تھا ساہیت تیسرا تھا بھوتکی چوتھا تھا سانتی سین چاروں اپشنوں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ ہے سانتی چونکہ سانتی کی ہی چھتر میں جو یوکرین ہے اسے ملا تھا یہ اوارڈ اور اس سوال کا جو صحیح جواب دیا ہے حالانکہ میں نے اتنے لوگوں کی نام نوٹ کر لیا کہ میں خود ہی کنفیوز ہوں کی صحیح جواب کونسے والے پیج میں ہے تو جو اس سوال کا صحیح جواب دیا ہے وہ دیا ہے راکیش کھول جی ہیں آرتی شرما جی ہیں جوت ہومز جی ہیں سدن گپتا جی ہیں ارجن سک پوٹا جی ہیں بھائیوہ بھولر جی ہیں بیجیندر سنگھ جی ہیں اوانتی ہورو جی ہیں سہجیب خاتون جی ہیں پرتاپ نیشات جی ہیں اور سہداب اسکے جی ہیں امر چوہان جی ہیں راجیندر بشنوئی جی ہیں نمیتہ پٹنائک جی ہیں سنتوز جی ہیں اجاز خان جی ہیں سیسین پولیو جی ہیں اور روحن کولی جی ہیں تو ان تمام لوگوں نے بلکل صحیح جواب دیا تو ان تمام لوگوں کو دل سے سب کام نائیں اب آتے ہیں آج کے سوال پہ اور آج کا سوال بڑا انٹریسٹنگ بھی ہے بڑا چوکانے والا بھی ہے اگر دنیا کی سب سے جھکی عمارت کی بات کریں تو ان میں سے ایک تو ایک اجوبہ بھی ہے دنیا کا لیکن اس سے بھی زیادہ جھکی عمارت اپنے بھارت دیش میں استثت ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو تو آپ کومنٹ کر کے بتائیے گا اگر نہیں پتا تو کل کا انتظار کیجئے گا کل میں آپ کو بتاؤں گا اور ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور ایسی کہانیوں کو سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری کہانی کے ساتھ اب تک اچھے رہیے خوش رہیے اپنا خیال لکھئے اپنے دیش کا خیال لکھئے گا جائند بندے مان